اسلام علیکم جی اصل بات میں خوش آمدیت میں ہوں فہیم بھٹی وفاقی کابینہ بننے سے پہلے یا پھر وفاقی حکومت بننے سے پہلے بظاہر ایسا دکھائی دیتا ہے کہ وہ پہلے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کو کیونکہ حالیہ جو کچھ دو آڈیو لیک سامنے آئی ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کی اور گورنر سن صاحب کی ان سے دکھائی ایسے دیتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایمکیو ایم کے درمیان درادیں پر قرار ہیں اور وہ مزید دوریاں بڑھیں گی اور جو گورنر صاحب کی آڈیو لیک ہے اس میں تو بظاہر ایسا دکھائی دے رہے کہ ایمکیو ایم کو صرف ایک وزارت مل رہی ہے اور جو ان کے پاس گورنرشپ ہے وہ بھی جانے کے خطش ہے اور یہ بھی کہا گیا ان آڈیو لیکس میں مبجینا طور پر کہ پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے جو کہ نون لیک کو کنوے کیا گیا اور وہ یہ میسیج تھا کہ ہمارے نمبر سے پورے ہیں تو ایمکیو ایم کی ضرورت ہی کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ دوسری جانب بانی پی ٹی آئے اور ان کی جو وائف ہیں ان دونوں کے خلاف فرد جنمائیت کر دی گئی ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے حوالے سے اور پاکستان تیرے کے انصاف نے ملک بھر میں ہفتے کے روز اتجاز کی کال بھی دے دیا ہے پزلور احمان صاحب کہتے ہیں کہ نہ ہم حکومت کا حصہ بنیں گے نہ ہی ہم کیپی میں انہوں نے کہا کہ ہم واک اوٹ کریں گے اتجاز کریں گے تو اس وقت جو ملک میں صورتحال ہے سیاسی طور پر سیاسی درجہ حرارت دکھائی دے رہے کہ دوبارہ سے بڑھتا جا رہا ہے اس کے ساتھ بلاوت صاحب کا وہ بیان جو کہ کہتے ہیں کہ صدر پاکستان کے خلاف ہم آئین توڑنے کی کارروائی کریں گے انہوں نے دو موقع پر آئین توڑا ہے اور ہر صورت ان کو اجلاس بلانا چاہیے تھا لیکن پاکستان تحریک انصاف کا موقع فی ہے کہ صدر پاکستان نے انکار تو کیا نہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ سیٹیں پوری ہو جائیں کورم پورا ہو جائیں جو ریزرف سیٹس ہیں سننے اتحاد کی وہ مل جائیں اس کے بعد اجلاس ہونا چاہیے ان تمام عاملات پر بات کرنے کے لئے ہمارے صاحب موجود ہیں نصار احمد چیمہ صاحب سینٹر سہر کامران صاحبہ اور موشیر بخاری صاحب ویلکم کہتے ہیں تمام مہمانوں کو سینٹر سہر کامران صاحبہ ایمکیو ایم کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا یہ میسیس دیا نون لکھو کہ ہمارے نمبرز پوری ہیں تو آپ کو ضرور دی کہ ایمکیو ایم کو ساتھ رکھنے کی سائٹ پر کریں ان کو ایمکیو ایم نے اپنے راستے خود چلنے ہیں اگر ایمکیو ایم جو ہے وہ الہذا رہنا چاہتی ہے وہ صوبے میں چیز نصر کو ووٹ نہیں دینا چاہتی تھی وہ جو ہے ایک ایسا رویہ اور ایسی گفتگو ایک قرض گفتگو اپناتی ہے جس سے جو ہے وہ دوبارہ جو ہے احساس ہوتا ہے کہ یہ وہ اپنی جو ہے پچھلی ماضی کی روایتوں کو دور آ رہی ہے تو میں سمشن کہ یہ افتوچناس رویہ ہے باقی یہ ایسی گورنر سینٹ پر جو ہے یہ پی ایم ایلین اس طرح سے تکاہ کے جس طرح سے بات دیا انہوں نے بنا دیا ٹھیک ہے پی پر سٹی نے تو بنا رہا نہیں ہے پی ایم ایلین کو نامزد کرتی ہے ایم چیم کو کھرتی ہے اپنے کسی میمبر کو کھتی یہ تو اب انہوں نے جسائی کرنا ہے پی پر سٹی جو ہے وہ پنجاب کی گورنر اور ایک ایپی گورنر نامزد کرے گی تو وہ پی پر سٹی کے سوال رکھتا ہے باقی یہ کہ پی پر سٹی نہیں لے لی پی پر سٹی اس پر صرف شہین رفاقی حکومت کے ساتھ دے رہی ہے تاکہ ملک کے اندر سیاسی استقام آئے کیونکہ سیاسی استقام کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا پارلیمان کو مضبوط کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا جو معاشی چیلنجز آج دتویش ہیں ملک کو ان کا واحد حل یہی ہے کہ ہم ملکے بیٹھیں اور ملک کو لے کے آگے جنیں اب اگر ایک جماعت نہیں ملنا چاہتی تو آپ کیا آج کریں گے اسے پیچھے پیچھے جائیں اسے کشام دے کریں اس کو بولے آئے نہیں ان کا اپنا روئیہ ہے وہ ان کی اپنی گھتگو جو انہوں نے جاندوش کے لیگ کی ہے یا جو ہے لیکن ایسے تو آپ ذکر ایمکی ایم کا کر رہی ہیں آپ ایمکی ایم کا ذکر کر رہی ہیں ایمکی ایم کا ذکر کر رہی ہیں سیر صاحبہ آپ ایمکی ایم کا ذکر کر رہی ہیں یہ حکومت کے ساتھ نہیں آنا چاہتی وہ پیٹی ای کا ذکر بھی کر رہی ہیں جی فرمائیے نہیں نہیں آپ نے مجھ سے پہلا سوال کیا ایمکی ایم کہی تھا جی ایمکی ایم کا ہی بتائے کہ اگر ایمکی ایم کی ایم کی ایم کی ایم کی جسائید کرتی ہے صبح سن میں کہ وہ کی سنسٹر کو ووٹ نہیں دے گی اگر وہ یہ جسائید کرتی ہے کہ وہ الہذا بیٹھے گی اگر تو پھر اس میں پیپرز پارٹی کے ذکر بھی نہیں ہے پھر تو ایمکی ایم کی ذکر بھی نہیں ہے کہ وہ صبح میں آگے فامو تحقیم کے ساتھ بڑھنا چاہتی ہے اب جہاں تک کہ مرکز میں رہ گیا وزارٹوں کا تو پیپرز پارٹی تو خود سے وزارٹ نہیں لے ری پیپرز پارٹی جو ہے اس نے تو صرف ملک کے اندر سیاسی استحقام لانے کے لیے لیکن صحیح صاحبہ آئینی لیکن آئینی عوضے تو آپ نے لے لی نا تگڑے تگڑے گورنرشپس چیئرمن سینٹ صدارت بڑے تگڑے عوضے ہمیں کیا بینڈیٹ نہیں ہے ہمارا بینڈیٹ شنگ پر آسٹیٹ ہونا تھا اگر ہم آئینی عوضے بھی نہ لیتے تو ملک کے اندر بھی عدم استحقام رہتا اگر ہم یہ پی ایم ایل ایل کو کہتے ہیں آپ آئینی عوضے لے لیں اور آپ ہمیں وزارٹوں سے دیتے ہیں اور وزارٹوں سے دیتے ہیں تو اس پر بھی گفتگو ہوتی اس پر بھی اقراض ہوتا تو بات یہ ہے کہ پیپس پارٹی نے میں سمجھتی ہوں کہ بہت بردواری کا مظہرہ کیا ہے اور پاکستان کے لیے ایک بہتر پیستہ کیا ہے کہ ہم اپنی ذبہ داری ضرور نفائیں گے جو پاکستان کے عواملے میں منڈیٹ کیا ہے اس کے مطابق لیکن ہم نے جس جماعت کی نشست میں زیادہ ہے تو اس نے موقع دیا کہ وہ اپنی حکومت بنائے تو اب جو انچینس کی جو بھی بات چیز ہو رہی ہے وہ پی ایم اے لیند سے ہو رہی ہے وہ ان کو ایک وزارت دے رہے یا دست وزارت دے رہے یہ تو ان کا آپس کا معاملہ ہے اس پر تمہیں کمنٹ نہیں کر رہتی باقی میں ہی سمجھتی ہوں کہ یہ جو گفتگو لیک ہوئی ہے یہ لیک نہیں ہوئی یہ لیک کی گئی ہے یہ بھی میں سمجھتی ہوں ایک طریقہ ہے جو ہے پریشر ڈالنے کا یا بات آگے بڑھانے کا یا سپیکولیشنز کرانے کا مجھ سے لگتا ہی کہ جانگوش کے یہ دستکو لیک کی گئی ہیں تاکہ وہ اپنے تحفظات کا میں سمجھتی کہ میٹنگز ہو رہی ہو آپ نے اسے بیچھے ہو تو وہیں تحفظات کا اظہار کر لیں ٹھیک ہے جو پوائنٹ ٹیک ہے پاکستان بیپس پارٹی نے ہمیشہ جو ہے چاہے دوزار اٹھارہ کے لیکشنز میں بھی ہمیں تحفظات تھے لیکن ہم نے جو ہے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا ہم نے دوزار اٹھارہ پہ بھی دوہزار اٹھارہ پہ بھی اور دوہزار اٹھارہ پہ بھی ہم تمام تحفظات کے باوجود پارلیمنٹ پہ آکے بیٹھتے ہیں اور آج بھی ہم نے کوشش یہ کیا کہ اگر ہمارے تحفظات ہیں تو ان کو ایک طرف رکھے ملک کو جنہ ہم اس کے کام کی طرف لے کر جائیں ٹھیک ہے جی تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے پونے نے آج خیبر بخشن خاک کے اندر بوٹ لیا ہے تو وہاں پر اسیبلی کا اجلاس ہوا ہے تو قومی اسیبلی کا بھی اجلاس ہونا چاہیے اور یہ جو آئین کے مطابق الیکشن کے دن سے اکیس دن کے اندر قومی اسیبلی کا اجلاس ہونا چاہیے اچھا ساتھ نہیں بھی ایڈ کر دیجئے اجلاس ہونا چاہیے آپ کی ذاتی طور پر رائے کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو بھی جو ریزرو سیٹس ہیں اس کا فیصلہ دے دینا چاہیے تاکہ مسئلہ حل ہو جائے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو میں سمجھوں کہ بلکل الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اور اس کے استقاق ہے کہ وہ ایک آئینی ادارہ ہے جو تمام حالات کا جائزہ لے کے وہ اپنا فیصلہ دے وہ تو جائزہ لے کا ادارہ لیکن آپ کی ذاتی رائے کیا ہے کہ ایسی سیچوئشن میں جہاں پہ ایک بران اپرنڈی دکھائی دے رہا ہے ایک بڑی پارٹی جس نے خیر انڈیپینڈنٹس کے طور پہ جس کے کینڈیڈٹس جیت کیا ہے سپورٹ پی ٹی آئی کی تھی تو آپ سمجھتی ہیں کہ ان کی جو ریزرو سیٹس جو مرج ہوئی ہیں سنی اتحاد میں اس کا معاملہ حل ہو تاکہ ان کا بیانی ختم ہو جائے ان کے پاس کوئی میں ضرور چاہتی ہوں کہ ملک اندر اس سے کام آئے میں ضرور چاہتی ہوں کہ سب کو ساتھ دے کے چلا جائے لیکن یہ مطلب نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے جی ٹھیک ہے پوائنٹ ٹیکن میں واپس آتا ہوں آپ کے جانب چیما صاحب میں آپ کی جانب واپس آوں گا میں باقیوں مہمانوں کو یہ وقت دینا ہے آپ کی جانب واپس آتا ہوں میں آپ کا موقع دیتا ہوں چیما صاحب یہ بتائی گا کہ کیوں ایسا محسوس ہوا امکی ام کو ان کو آپ نے کیوں ایسا فیل کرایا کہ وہ بن بلائے مہمان تھے اتنی دور سے آئے تھے وہ کراچی سی ریلیگیشن آپ لوگوں سے ملنے کے لیے لاہور میں تو ان کو ایسا لگا کہ بس جیسے دروازہ کوئی کھول دے تو پھر اس کو آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک اب آپ آئی گئے ہیں تو تشریف بھی رکھیں تو اگر ان کو آپ نے ساتھ نہیں چنانا تھا تو ان کو آپ پہلے سے بتا دیتے اور ابھی کیا پیپلز پارٹی نون لیگ پہ کوئی اسرار کر رہی ہے کوئی مذاکرات کر رہی ہے کہ امکی ام کی ضرورت نہیں ہے نمبرز پورے ہیں نہیں ہم تو دیکھیں ہمارے صدر جمع پارٹی کے جو ہونے والے وزیراعظم ہیں ان کی تو خواہش ہوتی ہے میشہ سے رہی ہے کہ سب کو ساتھ رہ کے چلا جائے پہلے بھی امکی امکی اماری ساتھ رہی ہے آئندہ بھی ہماری خواہش ہے ساتھ رہیں پیپلز پارٹی کے بارے میں دبائی نہیں کیا سکتا تھا ہماری تو خواہش ہے اور میرا تو خواہش یہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی لیکن اگر خواہش ہوتی تو جو میسیج جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس میں جو نون لیک کی جانب سے میسیج پہنچایا گیا پیپلز پارٹی کا تو پھر وہ میسیج تو نہ پہنچایا جاتا وہ بات آگے کنوینی کرنی چاہیئی تھی آپ نہیں سمجھتے جی چیما صاحب چیما صاحب سن سکتے ہیں آپ چیما صاحب کی لائن ڈروپ ہو گیا ہے مبشیر بخاری صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس طور اتحال کو جو ایمکی ایم کا معاملہ ہے مزید بھی ہم آگے چلیں گے لیکن فیلال اس اشئے بھی بات کیجئے میں نے اپنے پروگرام میں متعدد مرتبہ اس کا ذکر کیا تھا جب الائنس کی بات ہو رہی تھی اور جب ایمکی ایم کے مہمان بھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے پیپلز پارٹی کی بھی تمہیں سوال کرتا تھا کہ جو آپ ازلی سیاسی دشمن ہیں سند میں دونوں پارٹیز ہوئے ہیں سیاسی طور پر آپ کی جو ہے وہ آپ اپوننٹس ہیں تو جب آپ دونوں ایک بڑی پارٹی کے ساتھ الائنس میں جائیں گے تو پیپلز پارٹی کا سیاسی طور پر پر پرڑا بھاری ہے زیادہ سیٹے ہیں تو ظاہری طور پر ایمکی ایم کو فیس کرنی پڑیں گے مشکلات جس کا یہ پہلا سٹیپ ہے ایسا یہ کیا جی دیکھئے تاریخی طور پر اگر دکھا جائے تو ایمکی ایم اور پیپلز پارٹی اگر جے متعدد بار وہاں پہ حکومت میں کٹھے کام کر چکے ہیں لیکن کراچی اور ہیدراباد کی حد تک یہ رائیولز ہیں ایک دوسرے کے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایمکی ایم کراچی میں ایک وقت میں بہت سٹرونگ تھی ابھی جو ان کا منڈٹ ہے اس کے اوپر بھی questions مختلف آ رہے ہیں اور باقی راڈیو لیگ صاحب کے سامنے ہیں دوسری طرف اگر صورتحال دیکھا جائے تو ایمکی ایم ہمیشہ سے درمیان میں جب 90 کا ایک موڈ ہے تھا جہاں پہ ایمکی ایم پی ایم ایل ایم کے ساتھ comfortable نہیں تھی لیکن اس کے علاوہ ایمکی ایم کی تو خاصیت یہی ہے کہ ہر حکومت وقت میں ان کا چنک ضرور ہوتا ہے چاہے وہ ڈکٹیٹر کی حکومت ہو یا جمہوری حکومت ہو تو ان کی چونکہ امپورٹنس ہے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کے حوالے سے اس لیے حکومتوں کی اور دوسری پارٹیز کی مجبوری ہو جاتی ہے انہیں پاور شیرنگ میں رکھنا جیسے کہ پی ٹی ای سے وہ جب انہوں نے کوٹ کیا تو وہ پی ڈی ایم میں لینڈ کی اور پھر وزارتیں مل گئی اس سے پیچھے بھی آپ چلنجیں تو یہی ٹریک ریکرڈ ان کا رہا ہے اب معاملہ یوں ہے کہ پی ای ایم ای لینڈ جو ہے ایک نائنٹی نائنٹی سیون میں اپنا ایک سی ایم لائی تھی سن میں دیاکت جتوئی صاحب اور اس کے بعد دوبارہ انہیں کبھی وہاں پہ کوئی خاطرخواہ کامیابی نصیب نہیں ہوئی جو لے دے کے ان کے پاس ایک چیز بچتی ہے وہاں پہ اپنا جو فوٹ پرنٹ ہے وہ چھوڑنے کے لیے وہ ہے گورنر ہاؤس یا پھر اگر کئی کوئی وزارت مل جائے جس کا چانس نہیں لگتا چونکہ پیپلز پارٹی وہاں پہ بہت کمفرٹیبل ہے تو اب یہ معاملہ مجھے یوں ہی لگتا ہے کہ ایم پی ایم ایل اینڈ کے درمیان ہے کیونکہ اگر آپ کمپوزیشن ایدر وائز دیکھیں 54 پیپلز پارٹی کی سیٹس 30 سیٹس پی ایم ایل اینڈ کی تین پی ایم ایل کیوں کی اور دو اس تحقام پاکستان کی تو یہ جو اچھی کاسی تعداد بن جاتی ہے یعنی 134 جینرل سیٹس جو کچھورٹی تھی وہ آگے چلی جاتی ہے اور پریکٹیکل ہی دیکھا جائے تو ایم کی ایم کی ایدر وائز ضرورت نہیں ہے حکومت سازی کے لیے لیکن پھر بھی کل کا کچھ پتہ نہیں اس لیے مسلم لیگ نواز رہا کیئر فولی کھیل رہی ہے لیکن وہ انگریزی میں کہتے ہیں بخاری صاحب tomorrow never dies کل کا کچھ پتہ نہیں جی ایکزیکٹلی اچھا میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ اگر مخصوص نشستوں کا یہ تنازہ ہے اگر سنی اتحاد کا مخصوص نشستیں فور انسٹنس نہیں ملتی فور انسٹنس اگر نہیں ملتی تو پھر وہ مخصوص نشستیں کہ اب باقی پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گی جی وہ دیکھئے اس پہ تو ایمکی ایم ایمکی ایم نے درخواست بھی دے دی اور آج جو ان کے لائر ہیں وہ انہوں نے جو آرگیومنٹس دی ہیں وہ یہی کہ جناب وہ جو خاطہ آپ بتا رہے ہیں سنی اتحاد کانسل کا کہ ہمیں ان نشستوں کی ضرورت نہیں اور نہ ہی انہوں نے کوئی اپنی پریوریٹی لسٹ دی ہے تو چونکہ انہوں نے لیکل فارمالٹیز پوری نہیں کی اس لیے ہمارے حصے کی سیٹیں سندھ سے ہمیں دے دی جائیں نیشنل میں بھی اور صوبائی میں بھی تو یہ خطرہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے کیونکہ لیکلی اگر دیکھا لیں چونکہ یہ سب جیوڈیس ہے قسم کا فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے لیکن ایک بات سیمپل نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ ایک پارٹی جس نے الیکشن نہیں لڑا اپنی اپنا جس ٹائٹل کو وہ اس وقت یوز کر رہی ہے ان کے جو چیرمین ہیں سنیتاد کانسل کے صاحب زادہ حامد رضا صاحب وہ بھی انڈیپیننٹ کے طور پر لڑے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کوئی لیس بھی نہیں دی تو لیگل فارمالٹی لیکن صاحب یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے نا کہ وقت ہو چاہتا ہے بریک کا لیکن میں سوال چھوڑ دیتا ہوں بریک کے بعد واپس آئیں گے سیر صاحب کے جانے بھی جاؤں گا کہ اگر انڈیپیننٹ تھے اس کے بعد اس پہ شامل ہو گئے سنیتاد میں تو پھر ان انڈیپیننٹ کے بارے میں پارٹیز کیا کہتی ہیں جو کہ جیتنے کے بعد ان کو جوائن کرتی ہیں اور ان کی وجہ سے حکومت میک اور بریک ہوتی ہے اس بریک کے بعد نسار احمد چیمہ صاحب پاکستان مسلمی پاندیپیننٹ کے کمٹمنٹ کی تھی تو پوری کر لیتے خیر سیر صاحبہ یہ بتائیے گا جو کہ مباشر بخاری صاحب ذکر کر رہے تھے کہ ایمکیم نے درخواست بھی ڈالی ہے دائر کی ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر مقصود نشستیں سنی اتحاد کو نہیں ملتی ہیں اور پھر ہر پارٹی کے حصے میں وہ آتی ہیں اور آپ کو بھی اگر ملتی ہیں تو کیا آپ لوگ اس کو ایکسپٹ کر لیں گے یا پھر آپ جمہوریت کی خاطر سسٹم کی خاطر کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑی مچور ایک پولیٹیکل پارٹی ہے آپ کی رائے کیا ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا مقصود نشستیں ملنی چاہیئیں یا پھر اسے واپس لے لینی چاہیئیں اور اگر کوئی آزاد حیثیت میں جیت کے اس پارٹی میں آتا ہے تو ان کی مثال دو ہوئی ہے جو آپ کی پارٹی کے ساتھ بھی آکے حکومت کا حصہ بن جاتے ہیں یا پھر تغری اپولیشن کا حصہ بنتے ہیں تب وہ ٹھیک ترمی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مقصود نشستوں کی اپلیکیشن کی جو ہے وہ دیتا ہے الیکشن کا بھی کرتا ہے اور اس کے مطابق مقصود نشستوں کی لسٹ جو ہے وہ جمعترانی پڑتا ہے ٹھیک ہے اور اسی کے مطابق اس میں رد و بدر نہیں ہو سکتی اگر ملیس کے ڈاپس ہو جائے تو اور جو ہے زیادہ ہوں پہ پر تو پھر جو ہے اس میں جنام بزید جو ہے وہ ایڈ کیے جا سکتے ہیں ایک نئی رسی جا سکتی ہے سبٹیمنٹی لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جو تحریک انصاف ہے مجھے اب جو تمام حالات میں سمجھ میں آ رہا ہے مجھے دکھتر بات نشستوں کی نہیں ہے شمال بتát انتشار کھیے کہ یہ جو ہے سندھی اتحاض سانچل جس ماہ کے لیے شامل ہوئے انہوں نے پہلے کہا کہ ہم جائے آپ میں شامل ہو رہے ہیں جیا ایو آئی میں شامل ہو رہے ہیں پھر سندھی اتحاض میں تو وہ یہ دیکھ کے شامل ہوئے کہ یہ ایک ایسی شماعت ہے جس کے سربلاں نے خود اس شماعت میں الیکشن ہی نہیں لڑا یعنی جو شماعت الیکشن میں شامل نہیں نہیں ہوئی اس شماعت میں اس کی یہ کس طریقے سے جو ہے اس معاملے کو ڈیل کیا جا سکتا ہے یعنی ایک جماعت جو کہ نون اگزسنٹ تھی دیورنگ الیکشن ٹھیک ہے اس نے کوئی صحاب نہیں لڑا اس نے کوئی پیریس بھی نہیں دی اب وہ اس جماعت پر شامل ہو گئے اس جماعت پر شربراہ ہے جس کے نام پر جماعت پر شامل ہے اگر میں سمجھتے کہ یہ جو ہے اس کے حق دار نہیں ہے تو جمہوریت کے لیے نظام کو آگے پڑھانے کے لیے جو ایک ریشن بنتا ہے اس پر نشستے لینی چاہیے یہ کون تھی ڈیموکریسی ہے کہ آپ نے بولے کہ جی ایک کسی نے جو ہے وہ غلط سام کیا ہے تو اس کے غلط سام تو صحیح مانا جائے ورنہ جمہوریت آگے نہیں چاہیے ٹھیک ہے بلاون صاحب نے جو بیان دیئے جو اختیار کیا کیا ہے کہ ایک آپ کے خلاف اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جائے تو آپ یہ سمجھے کہ جی پارلیمان میں بیٹھنا آپ کی کونین ہے آپ نہ صرف پارلیمان چھوڑ رہے ہیں آپ نے میمبر سے ریزائن کروا دیں اپنے تحادیوں کو بھی مجبور کریں اس کے بعد آپ کی دو چلسی کی اسیمبلیاں ہوں آپ کو وزیراعظم نہیں ہے تو آپ دو چلسی کی اسیمبلیاں تیروب کروا دیں اس کے بعد جو ہے اب الیکشنز ہو گئے ہیں اگر مطلب میں سمجھتی ہو کہ آپ کے سردے یہ کہا کہ ہمارے فارم ریجیکٹ ہو رہے ہیں مگر آپ نے کس تعداد میں فارم ٹالے چلسی میں ایکسیپٹ ہوئے ایکسیپٹ ہوئے تو آپ کی ایک تعداد آئی پھر آپ نے یہ جسائید کیا کہ آپ نے کسی جماعت کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں ہے بات چیز ہی نہیں کرتی نہ آپ نے اصل پارچی چلنی کی جب آپ حکومت میں دیں نہ آپ نے اصل پارچی چلنی کی جب آپ اپوزیشن میں اور اس کے بعد آپ نے خود دیکھ کے سوچ چمجھ کے ایک حکمت عملی کے تحرم تھی کہ ایسی جماعت سے شبوری خطیار کی جس سے انتخابات کا یہ حصہ ہی نہیں کی ٹھیک ہے یہ بڑا ٹیکنیکل سی چیز ہے یہ کوئی لاؤ ایکسپرٹ کیا الیکشن امریکہ نہیں بتا سکتا ہے میں تو اس سے کوئی رلائے دینے میں اچھا بلاول صاحب نے بیان دیا کہ جو صدر پاکستان ہیں وہ آئین توڑ رہے ہیں آئین کے خلاف چل رہے ہیں آئین کے خلاف اقدام اٹھا رہے ہیں اسمبلی کا اجلاس نہ بلا کے تو کیا آپ لوگ کمیٹڈ ہیں کہ جب آپ کے صدر آ جائیں گے زرداری صاحب اور علوی صاحب ایکس صدر پاکستان ہو جائیں گے ان کے خلاف پھر آپ کاروائی کروائیں گے آئین شکنی کی اس میں تو آرٹیکل سکس بھی لگتا ہے لگ سکتا ہے لیکن علی زفر صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے انکار تو نہیں کیا علی زفر کہتے ہیں کہ صدر پاکستان تو صرف یہ کہہ رہے ہیں میں نے آپ کو آرٹیکل نائنٹی وانٹو پڑھ کے بتا دیتی ہوں اور اس پہ آپ بیکنی کہتا کہ انکار کرنا چاہیے تھا یہ کیا کرنا چاہیے تھا آرٹیکل نائنٹی وانٹو یہ کہتا ہے پرینڈنٹ کی کیا لکھا ہے کہ وہ جلدی بلا سکتا ہے لیکن اکیسویں دن تک اجلاس بلانا ہے یعنی یہ تو پابندی ہے آئین میں کہ اکیسویں دن اجلاس بلانا ہے لیکن پریزیڈنٹ ایک سکار کیے کہ وہ جلد بلا دیں ٹھیک ہے جب ایک سمری موگ ہو گئی تو پھر اب اٹھا ہی گئے نا کہ ان کو لکشت سے وہ لکشت دیکھے بات یہ ہے کہ یہ تو پھر ان کو یہ بھی سمجھاتے نا کہ بھائی آپ کسی ایسی جماعب کا حصہ بنے جس سے الیکٹن میں اصلاح لیا ہو جس سے اپنی شہرس دی بھی ہو اور اس پہ آپ شامل ہو جائیں تو مجھتا ہے یہ کہ یہاں تو ایک عجیب سی مجھے سیٹویشن نظر آ رہی ہے مجھے لگتا ہے جانس کے ایک ایسا باہل کیے جا رہا ہے جس پہ عظم استقام رہے ہیں یہ قانون سے یہ خیوط پخنون کا اس سرطی پہ لاغن نہیں ہوتا پنجاب میں بھی ان کے مہمراہ میں رہ حال دے گیا یہ قومی اسیملی کے اندر کیوں اس طرح کی سیٹویشن خیوط کرنا جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو آنے والے وقت سبھی آئے میں پاک سکھتے ہیں سبھی یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کچھ ہے اسے ڈپلومیٹک ٹائمز تو تم کنٹنگ کوئی یہ کہتا ہے کوئی یہ کہتا ہے کہ پاکستان کچھ ہے میں واپس آتا ہوں میں واپس آتا ہوں بخاری صاحب یہ جو آرٹیکل سکس کی بات ہوتی ہے ڈیتھ پینلٹی بہت سارے ایسے معاملات ہیں پاکستان میں بہت سے ایسے کرائمز ہیں جس میں ڈیتھ پینلٹی جو ہے وہ اس کی بجائے عمر قید ملن شروع ہوگی تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس حالے سے جو آرٹیکل چھے کوئی بھی سیاسی پارٹی کسی بھی بات پہ آئین کے حالے سے جب بھی ذکر آتا ہے تو وہ اس کو منشن کراتے ہیں یہ بہت بڑا تھرٹ ہوتا ہے کسی بھی دوسری سیاسی شخصیت کے لیے یہ تھرٹ کو یوز کرنا کیا ٹھیک ہے سیاسی طور پہ یا پھر یہ سیاسی طور پہ نہیں استعمال ہوتا واقعی میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی شخص اس کی آرڈ میں آ سکتا ہے یہ ابھی تک تو نہیں آیا اس طریقے سے لیکن میرا قیال ہے کہ رول آف لاؤ اینڈ کانسٹیوشن کے لیے جب آپ کبھی دیکھیں اور اس بات پہ متفق ہو جائیں کہ جناب فلان فلان لوگوں نے آئین کی جو ہے وہ وائلیشن کی ہے یا آئین کے راستے میں آئینی عمل کے راستے میں رکاوٹ ہوئے ہیں تو اس پہ ہونا چاہیئے ورنہ آئین آپ کا مزاق بن کے رہ چکا ہے ہر بندہ اپنی آئینی انٹرپیٹیشن لے کے آ جاتا ہے مثلاً بلاول نے جو بات کہی صدر مملکت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آئین آپ کا کہتا ہے کہ اگر نو کانفیڈنس موشن موو ہو چکی ہے تو اس میں اسمبلی کو ڈیزولو نہیں کیا جا سکتا نو کانفیڈنس والے دن ڈیپٹی سپیکر صاحب آتے ہیں اور نو کانفیڈنس کوئی غیر ملکی سازش کدھی دیکلیئر کرتے ہیں کدھی دعویٰ کرتے ہیں کہ سازش ہے اس دنے اس نو کانفیڈنس کی کوئی ویلیو نہیں سپیکر کی رولنگ والی برشک آ جاتی ہے کہ جی یہ کیونکہ اسمبلی کا معاملہ تھا سپیکر کی رولنگ بہرحال اپنی جگہ پہ مسلمہ ہے اس کے بعد ایک اسمبلی موو ہوتی ہے اور صدر صاحب جو ہیں اس کو ڈیسولو کرنے کا نوٹیفکیشن دیتے ہیں سپریم کورٹ کھلتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ گہر آئینی ہے اگر یہ گہر آئینی ہے تو اس کے بعد آنے والی بی ڈی ایم گورنمنٹ کو اس میں صوری صاحب کے خلاف کامس کم صوری صاحب صاحب کے خلاف تو ایک کاروائی کرنی چاہیئے تھی کہ انہوں نے ایک ڈیموکرنیٹک تو کانسٹیوشنل ٹراسس کو روکنے کی کوشش کی تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں ایک دفعے ویک اپ کال دینی پڑے گی پولیٹیشن یا جو بھی ہمارے آئین کو پریٹ کر کے تو میرا خیال ہے کہ اس کے لئے پنشمنٹ چلیے اس طریقے نہیں غرداری والی لیکن کچھ نہ کچھ ہونا ضرور چاہیے ورنہ این آپ کا ایک مزاق بن جائے گا مجھے آج بھی یاد ہے کہ محسن لگالی صاحب بڑے شاندار آدمی ہے انہوں نے دوہزار دو کی اسمبلی میں جب یہ مشرف بیٹ ٹریجری میں بیٹھتے تھے تو انہوں نے کہا تھا اپوزیشن والا وہ کہ آپ کس کانسٹیوشن کی بات کرتے ہیں جو کسی وقت بھی ایک سٹک پہ سسپنڈ ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے ان کی سینٹیٹی کے لئے ہاں میں توڑی سی ایک سٹیپ فورڈ جانا پڑے ٹھیک ہے اچھا چیما صاحب تو چلے گئے ہیں سوال ان سے کرنا تھا میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں یہ بتائیے گا بخاری صاحب کہ پہلے مائنس ون کی باتیں ہو رہی تھی لیکن پری ایلیکشن مائنس ون کی بات ہو رہی تھی پوسٹ ایلیکشن مائنس ٹو ہو گئے دو مائنس ہو گئے تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف بھی کیسیز تھے تگڑے کیسیز تھے اپیرنٹلی اور لگ رہے ایسے تاکہ یہ کیسیز کبھی ختم نہیں ہونے والے اور سزائیں بھی انہوں نے بھگتنی بھگتنی ہیں لیکن اچانک سے کیسیز ختم بھی ہو گئے اور وہی نواز شریف صاحب کے لئے بائیو میٹرک فسیلٹی ائرپورٹ پہ بھی گئی آپ کو کیا دکھائی دے رہے ابھی حالیہ ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کی جو بات ہو رہی ہے اور بانی پی ٹی آئی اور ان کی جو اہلی ہیں ان کے خلاف اس میں فرد جرم آیت کر دی گئی ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ کیسیز ختم ہو جائیں گے ان کی سزائیں ختم ہو جائیں گی یا پھر ان کو بہت اصلا بھگتنا پڑے گا میرا خیال ہے کہ چار چھ ماہ بعد یہ ساری صورتحال آپ کے کام از کم چار ماہ تو کہیے کلیر ہو گی اور الٹیمیٹری یہ سزائیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور کیونکہ یہاں ٹریک ریکڑ یہی رہا ہے یہاں پہ تو جیلوں میں مطبع آپ کے سامنے سب سے بڑی مثال ہے عاصف زرداری صاحب کی گیارہ سال سے زائے درستہ انہوں نے جیلوں میں گزارے ایک سنگل کنوکشن بھی نہیں تھی باہر نکل کر انہوں نے پوچھا بھی نہیں بھائی مجھے گیارہ سال ساڑھے گیارہ سال جیلوں میں کیوں رکھا گیا ان کی کنوکشن نہیں تھی ساڑھے گیارہ سال گزارے اور اس کے بعد اب یہ نوازشف کے کیسز کی آپ نے بات کی وہ جس طریقے سے چلتے رہے وہ خود ایک بہت بڑا question mark تھے اور اس کے بعد انہیں کنوکش جس طریقے سے کیا گیا اور پھر وہ جو ٹیپس ویپس آئیں وہ ساری چیزیں آگئیں کیونکہ ہم تو واقعی میں اس وقت expect کر رہے تھے کہ جناب وہ جو وولیوم ٹین ہے اس میں کچھ ایسا ہے جو ان کے خلاف بڑا strong قسم کی evidence آئے گی لیکن اللہ جو مسلم لگ نواز والے پرپیکنڈا کرتے ہیں جی وہ جو پڑاما میں سے اکامہ نکلا تو ultimately پہلے تو اکامہ ہی آیا تو پھر اگر ابن صاحب کے اکلاف cases دیکھیں تو جس طریقے سے ان کی trial ہوا اور especially election سے پہلے میں تو wisdom پہ کا قائل ہو گیا ہوں وہ لوگ جو ان cases کا فیصلہ کر رہے تھے کہ جس طریقے سے وہی والا repeat تھا 2017 والا جس طرح نواز جیپ کے اکلاف marathon basis پہ cases چل رہے تھے جتنی جلدی تھی conviction کی وہی حوالے سے کی گئی یہ سمجھتے ہو کہ شاید یہ عوام جو ہے وہ بے کوک ہے اور یہ سمجھے گی کہ جناب آپ is no more in the politics تو بخاری صاحب یہ جو adverse reaction ہو گیا تو میرے خیال ہے کہ ان police کو commit کرنا repeatedly بند کرنا چاہیے merit پہ جس نے crime کیا ہے اس کو punishment ملنی چاہیے politically motivated cases کو ختم ہونا چاہیے بخاری صاحب نے جو بات کی آپ اس agree کرتی ہیں اور آپ کیا سمجھتی ہیں ذوٹکار لی بھٹو فانسی کیس پھر اس کے بعد جتنے political شخصیات میں کیسز بنے ماضی میں اس کے بعد controversial کیسز بھی ہوئے فیصلے ہوئے اس کے بعد فیصلے جو کیے گئے تھے ان کے حق میں آگے بعد میں جو ان کے پہلے خلافتے تو آپ سمجھتی ہیں ایک تو اس سے عدلیت جو ہے وہ controversial ہوتی ہے اور دوسرا سیاسی رانماؤں کا بہت سا وقت آیا ہوتا ہے اور سیاسی عدم استعقام کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے پاکستان کو اس کی ویسے سیکھیں پیپس پارٹی نے بہت ایک حضاحت کے ساتھ کہ جب بھی آئی تو سیاسی کہدی تو وہ رہا ہو ہے پیپس پارٹی تو نہ کوئی پیپس پارٹی سیاسی انس کے کام پر یقین ہتی ہے نہ یہ سیاسی کہدی ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ جو ہے جو مقدمہ سیاسی بنیاب پہ منائے گئے روایہ ستم بنی چاہیے اور میں بیسی کانون کی بالا جسی کے لیے ضروری ہے کہ کانون اور انصاف جو نظر ہوتا ہوا نظر آئے تو ہمارے ہاں رہا ایک تاریخ ہی رہی ہے کہ جہاں پر سیاسی بنیاد پر کیسے سنتے اور سمجھل سیاسی جماعتوں کو بھی اپنے رویوں کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے جیسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے باقی جسے سیاسی بنیاد پر ہم تو بلکل اس کے حق میں نہیں کہ سیاسی کیس ہونا چاہیے پیپلز پارٹی کی حقمت آنے سے پہلی اگر پیپلز حقمت بنی حقمت عدلیہ کے ساتھ مل کے بیٹھیں اور جو بھی پینڈنگ کیسز ہیں عوام کے پینڈنگ کیسز ہیں ہمارا جو عدلیہ کا نظام ہے بیس بیس تیس سال کیسز چلتے ہیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو عام آدمی کو گراؤن ریالیٹی اس کو فیس کرنا پڑتا ہے اس طرف بھی کوئی ایجنڈا ہے کوئی آپ پارٹی کا ایجنڈا پیپلز پارٹی تو یہ چاہتی تھی جب ہماری حکومت کی روزہ آٹھ سن ہم نے کوشش چیک کی تھی جو نیپ کا اتارہ ہے جو ایک فالٹیکل اشترمائیزیشن ہوتی اس مون بھی کوئی قبول نہیں تھا پھر جب مون جی کسی بنی تو پی ٹی آئی کو یہ کبول نہیں تھا اب جب پی ٹی آئی جو ہے پرس سن 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 آج بھی اپنی اپنی غلثیوں کو دیکھنا چاہیے اس لیے ہم کہتے ہیں سن 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 جو ہے ضرور بننا چاہیے کمیشن اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے پاکستان کے لیے جب اس کے بغیر ہم آگے بڑھ نہیں سکتے ہیں جب تک یہ رویہ رہے گا ابھی بھی وقت ہے جو ہے احساس کریں کہ انہوں نے کس طریقے سے رویہ اپنا ایسا دران حکومت اور کسی ان کے اندر ایک رہولت تھی اور وہ آج بھی معافی مانگے جو رویہ انہوں نے رکھا تھا آج ان کو احساس ہو گیا ہوگا کہ گھروں تھی خواتین کو لے کے کیت کرنا جس حرکی تفریال تارکر صاحبہ کو رات کے بارہ وجہ سکی رات کو جیل مینور کے خلاف حسپتال سے چھتے کیا گیا تھا مریم نواثری صاحبہ کو عرض کیا گیا وہ تو پاکستان طریقے انصاف اس فیس موسیق اس ویل ان کے ساتھ بھی تو بائی برس ہو گیا انہوں نے بہت خیش ہم سب کو ان تجربات سے سکھنا چاہیے اور یہ کہ اب ایک وقت آگے نکل کی کوئی کوئی چینج ہو جائے ہم بات کرے تھے جوڈیشوری کی اور عوامی مسائل کی کیسیز کی آپ یہ بھی کیا سمجھتی ہیں آپ اس بات کی تائید کریں گے جو آلہ عدلیہ کے ججز کی تائیناتی ہے ہائی کورٹ یا پھر سپریم کورٹ آلہ عدلیہ وہاں پہ اس کا طریقہ کار مختلف ہونا چاہیے مقابلے کا امتحان ہونا چاہیے اس پہ کامپیٹیشن ہونا چاہیے پارلیمنٹ میں یہ چیز ضرور دسترس ہو نہیں چاہیے کہ ہمارا عدل حضر حضر بیٹر بیٹر بخاری صاحب آپ کی ذاتی رائے کیا اس بارے میں ایک تو عدالتی نظام میں بہتری آنے والی حکومت کو پیپلز پارٹی کو نون لی کے ساتھ مل کے بیٹھنا چاہیے اور اس معاملے پہ بھی تاکہ عوام کو ریلیف ملے اور دوسرا یہ بتائیے کہ چیلنجز تو ہیں اس حکومت کے لیے جو آنے والی سب سے بڑا تو فیننانشل کرائیسیز ہے لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں پریارٹیز کیا ہونی چاہیے عوام کو ڈیلیوئر کرنے کے لیے جی آپ پہلے عدالتی میں عظام والی بات کہیں اگر کریں تو اس پہ دیکھئے پی ڈی ایم کی حکومت نے جب وہ ایک آدمی کے شکنجے سے یعنی چیف جسٹس آف پاکستان کی پاور کو جب تھوڑا سا اسے تقسیم کیا تھا تو اس پہ کتنی لہدے ہوئی وہ تو لہ بھلا کریں چیف جسٹس آف پاکستان کا جنہوں نے کہا جی میں خود ہی جب یہ چاہ رہا ہوں تو باقی کیا رہ گیا تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا میرا خیال ہے کہ آپ دوبارہ کوشش کریں گے تو پھر وہی پرپیگنڈا سٹارٹ ہوگا کہ جنہاب یہ اپنے آپ کو ریلیو دلوانا چاہ رہے کیونکہ ابھی کچھ کیسز پینڈنگ ہیں میرا خیال ہے کہ اس پہ ہماری چیف جسٹس آف پاکستان کو انیشیئیٹیو لینا پڑے گا انہوں نے کیا ہے کچھ اندر کے ڈیریکٹیو گئے ہیں کہ آپ کیسز کے فیسلے جو ہیں جلدی کریں کوئی ٹائم بارڈ بات آپ نے ریلیو کی عوام کا معاملہ جو بیلز ہیں اس وقت سردر تو وہ اپنی جگہ پہ ہے ہی اس میں کوئی شک والی بات نہیں لیکن جو آپ کا روز مرا کا دو وقت کی روٹی ہے یعنی ایڈیول آئیٹم اور ہر فیملی کے لیے درد سر بن چکا ریلیو کے لیے بڑا آسان سا کام ہے کہ آپ اپنے پرائز کنٹرول میکنیزم کو ایکٹیویٹ کریں اور اس میں اماندار لوگ کو بٹھائیں لگائیں اور کوئی انہیں نیا ایک پلان دیں جس کے لیے منٹرنگ اور ایویلویشن بہت ضروری ہو کیونکہ ہوتا یہ کہ ماضی میں جو پرائز کنٹرول کمیٹی رہی وہ ان کے مہمبران جو تھے وہ خود پانگری سنگ کا شکار ہوتے رہے لیکن وہ کر نہیں پائے اور پھر ریسنٹ پاس میں کمیٹی کو بلکل غیر پال ہو گئی اب پنجاب میں مریم نواز ایریشیٹیو لی ہے لیکن دیکھیں کہ وہ کیسے ایکٹیویٹ کرتی ہے چیک ایڈ بیٹل سن کے اوپر ہوگا دوسرا یہ کہ بلز میں ریلیو کا معاملہ ہے چلی فیول پرائز کو تو آپ کم نہیں کر سکتے انٹرنیشنل لیول پہ لیول پہ ہوتی ہیں لیکن ساٹھ روپے پر لیٹر سے زیادہ لیگی دے رہے ہیں پیٹرل پیپر لیٹر کے حساب سی جی جی اس میں کوئی نہ کوئی سلوشن نکالنا پڑے گا جیسے ایک سلوشن مجھے بلاول گھوٹو زرداری کا یاد آرہا ہے کہ ریڈنڈنٹ منسٹریز ہیں 300 بلین بچتا ہے اور جو فرٹیلائزر سیکٹر کو آپ دیتے ہیں فرٹیلائزر کمپنیز کو سبسیڈی جو ہے 1500 بلین کی ہے وہ بھی اگر ملا ہے تو 1800 بنتے ہیں 1800 بلین روپیز اگر آپ بچا کے عوام کی پراؤ پہ بودھ پہ گھرش کر دیں اسے ریلیف آج سکتا ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو پہلے قوارٹر میں ایمپیکٹ کرسکتی ہے میں مہرے معیشت تو نہیں ہوں لیکن چونکہ تھوڑی سی نو ہاؤ رکھتا ہوں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنے بجٹ ادھر ادھر سے جو گہر ترقیاتی بجٹ ہے انہیں کٹ کر کے آپ کو عوام کو ریلیف دینا پڑے گا اور تیسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ جو آپ کی پری ویلیج کلاس ہے جس ہم اپر کلاس کہتے ہیں ان کو آپ کو سکرو اپ کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کے پاس سب رہ نہیں کیا کہ آپ سکر کریں لوگوں کو وقت ختم ہوگیا مشیب بخاری صاحب سینیٹر سیر کامران صاحب آپ کا بہت شکریہ نسار کیا ہے خاکان عجیب صاحب نے اور زفر موتی والا صاحب نے ویلکم کہتے ہیں صاحب آپ دونوں امانوں کو زفر صاحب سب سے پہلے سمجھئے ہمیں ناظرین کو یہ جو سٹاک ایکشینج میں تیزی اور مندی کا رجحان ہوتا ہے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ہماری ایکانومی کے بہتری یا پھر تنظلی کا کیسے جائزہ لیا جا سکتا ہے یہ کس طریقے سے ہم اس کو سکیل کر سکتے ہیں یہ ہوتا کیا ہے اس کا امپیکٹ کیا ہوتا دیکھیں جو تیزی ہوتی ہے وہ سب سے اوپر جو ہمارے جیسے ملک ہے وہ یہ شو کرتی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں کانفیڈنس لیول ایکانومی پر بھی اچھا ہو رہا ہے اور پولیٹیکل کلیرنس پر بھی اچھا ہو رہا ہے تو جب مارکٹ تیز ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ بولیش ہو جاتے ہیں ایک فیل گھوڈ آ جاتا ہے کہ اب آن لائن ہوں گے اگر وہ آن لائن کے مطلب چاہے وہ آئی ایم ایس سے ڈیل ہو چاہے ورل بینک کنٹریز کی انویسمنٹ ہو جائے پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہو جائے وہ جو ڈیموکراتک نوربز ہیں وہ تو وہ تیزی کا ریزن بنتے ہیں فنڈامنٹلی ٹیکنیکلی فنڈامنٹلی کمپنیاں تو پاکستان کی بہت اچھا پرفارم کر رہی ہیں کافی ایک دیر سال سے لیکن مایکرو لیول کا اچھا ہونے کے باوجود ہماری مارکٹ اچھا پرفارم نہیں کر رہی تھی میکرو لیول کی ویجازے اور میکرو لیول میں پورے ملک کی سیچویشن سراؤنڈنگ سیچویشن ایون رشیہ یوکرین کی وار کا بھی افیکٹ آتا ہے تو اس سے لوگ ہے اس کو فیل کر کے پھر وہ یا تو بائنگ کرتے ہیں اور بولش رن چلتا ہے یا اپنا مال بیج ڈالتے ہیں اور بیرش رن چلتا ہے تو اس سے آپ کو تھوڑا تھوڑا انڈیکیٹر تو ملتا ہے کہ ایکانومی بہتری کی طرف ہے اب دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ دولر روپی کی پیریٹی سٹیبل ہے تھوڑی بات یہ بھی شروع ہو گئی ہے کہ انٹرس ریٹ کو کم کرنے کی باتیں شروع ہیں پھر آئی ایم ایف سے جو بزنس انچار رہے ہیں کہ کسی ویترہ ڈیل نیا ہو جائے اور یہی تیم جو داکٹر شمشاد والی ہے وہ اس کو ہنڈل کرے تو اس کی بھی باتیں آرہی ہیں زفر صاحب آپ نے ذکر کیا آئی ایم ایف کا موڈیس کی ریپورٹ آئی ہے موڈیس کی ریپورٹ یہ کہتی ہے آئی ایم ایف یا پھر بیرونی ملکوں سے ممالک سے جو کرزے حاصل کرنے پاکستان جو کرنے پڑیں گے وہ حاصل کرنے میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ہمیشہ دو ریپورٹ آتی ایک آتی ہے اچھی والی جو بلومبک نے دی ہے کہ ہمارے جو بانڈ ہیں اس میں لوگوں کا انٹریس بڑھ گیا ہے اور ہیوی ویٹ اب اس کو کہنے لگے ہیں کیونکہ لوہر بہت تو ییل بہت اچھی ہے تو یہ ایک اچھی خبر تھی تو پھر انہوں نے موڈیز نے اپنا موڈ شو کر دیا لوگوں نے ڈبل اے دیا ہوا تھا امریکہ میں جب دو ازار آٹھ کا ملٹ ڈاؤن تو انہوں نے کہا کیا کرتے دوسری گلی میں دوسرا ریٹ ایجنسی بیکی ہے تو اس کے پاس چلے جاتے تو میں ان ریپورٹ کو ہے نا آپ اتنا آثنٹیک نہیں لیتے ٹھیک ہے پوائنٹ آجات لینے ہم ممالک سے ہم اپنا ہاتھ خود کر لیتے ہیں اگر دیکھیں موڈی اور فچ پر ریلائی نہ کریں تو آپ یہ دیکھئے کہ پاکستان 23 میں آئیم ایف کے پروگرام میں ہے یعنی کہ 23 پروگرام ایک آئیسی او کے ڈاکٹر کے پاس ہے پاکستان کوئی بھی ملک کی اکانومی 75 سال سے اگر 23 پروگرام لینے کیلئے تیار کھڑی ہو یا لینا پڑیں اس کو تو آپ دیکھئے کہ اکانومی کہاں کھڑی ہے آگے چلیے اب آپ نے 23 میں سے 21 پروگرام جو انکمپلیٹ چھوڑ دیے جب آپ نے 21 پروگرام انکمپلیٹ چھوڑ دیے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ پاکستان ability to complete this program اور Bank of America نے بھی یہ کہ پاکستان ability to complete this program is suspect میں خود یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو سمجھنا چاہیے کہ tip of the iceberg ہے جی IMF کے پروگرام میں چلیں یہ تیہ کر لیا وہ پروگرام کا خطو خال کیا ہوں گے وہ پروگرام کا ڈیزائن کیا ہوگا اس میں کون کون سے جو نمبر ہیں وہ کیسے play out کریں گے تین سال کا macro fiscal framework کیا ہوگا ابھی میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھیں energy fiscal monetary SOE privatization climate ان سب کا کیا framework ہے آپ framework سامنے رکھ دیجئے Moody's اور Fitch خودی خاموش ہو جائیں گے it is not about one person or two persons this has to be a very very good team from Pakistan ابھی تک ہم stand by arrangement میں ہیں یہ ایک bridge facility ہے when we go into an EFF یہ بڑا tough ہوگا اور میں ایک نئی بات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو کوئی سوچ نہیں رہے وہ آپ سے debt کی جو sustainability ہے اس پہ بہت گفتگو کریں گے اس پہ الیدہ تیاری کیجئے پاکستان یا ان جیسے ممالک اور میرا تجربہ سامنے 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 جو آپ debt carry کر رہے ہیں اس debt کی carrying cost بھی آپ کی capacity بھی نہیں ہے اور آپ بہت زیادہ بورو کرنا پڑھ رہا ہے اس کو pay کرنے کے لیے اور آپ ایکسٹرنل سورسز سے اتنا debt لا نہیں سکتے تو آپ کیا کریں گے یہ سب issues جو ہیں موٹا یہ 25 ڈالر ہر سال لینے ہے اب یہ کیسے لینے ہیں اب اپنے آپ کو خود دیکھئے اب موڈیز اور فچ نے تقریباً یہی بات ہی کی ہیں آپ میرے آج سے چھ مہینے پہلے انٹرویو دیکھ لیں میں تب سے یہی کہہ رہا ہوں کہ prepare for an IMF پروگرام ٹھیک ہے زفر صاحب جو خقان صاحب نے بات کی ہے 25 عرب کی بھی اور اس کے علاوہ فوری طور پر ہمیں اقدامات اٹھانے پڑیں گے میں سوال بھی کرنا جا رہا تھا آپ سے کہ یہ بتائیے کہ ایک short term solution ہوتا ہے long term انڈسٹری کو سپورٹ کرنا گیس دینا سبسڈی دینا بجلی دینا اور ایکسپورٹ بڑھا دینا یہ تو long term اس پر ٹائم لگے گا اس میں مہینے اور کئی سال لگیں گے آپ کیا سمسنے فوری طور پر امرجنسی اقدامات کون سے ہیں جو کہ آنے والی حکومت کو اٹھانے پڑیں گے اٹھانے چاہیں اور اگر نہ کیے وہ اقدامات تو پھر بہت مشکل ہو جائے کہ کونی کو بہتر کرنا فوری طور پر تو اپنی سب سے پہلے ان کو اپنی ٹیم کا بتانا پڑے گا جو مارکٹوں میں جو بزنسمن کو جو انویسٹرز کو ضرورت تھی نہ ہو پرائم نیسٹر کے پہلے اناؤنس کی تھی چیف منیسٹر کے اناؤنسمنٹ ہم اچھایے تھی فائننس منیسٹر کی کہ بھئی کون آ رہا ہے کیونکہ اس سے لوگ پریزرف کریں گے کہ بھئی یہ کام کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے تو آپ کو نہیں دکھائی دی رہا ہے کہ عساق دار صاحب ہی آئیں گے یار ہم لوگ ایسا دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی تو بزارت نہیں لے رہی نا اور نون لی کے پاس تو ان کے لئے وہ کیورٹ نام ہے آپ کے جان میں آپ برکل ہیں نا اس طرح دیکھ رہے ہو جو اکبر اور ٹی وی پر آ رہا ہوتا ہے ہمیں بیہائنڈ ڈا سین دیکھنا پڑتا ہے اور ہمیں بیہائنڈ ڈا سین ہمیں ضرورت ہے کہ آپ ڈاکٹر شمشاد جیسی کو کیری آن کرائیں جو غصہ نہیں کرتی ہے جس کو اپنا ورک پتا ہے جو اپنی ایبلیٹی کرتی ہے اور جو ابھی جو ایکسرسائز کر رہی ہے وہ ایکسرسائز فلفل بھی کر رہی ہے اور سب سے بڑا یہ ہے کہ جس کو سامنے والے بھی پسند کرتے ہیں یہ جو اکیس انکمپلیٹ ہے یہ شاید ورڈ ریکارڈ بھی ہوگا انکمپلیٹ آئی ایم ایف کے پروگرامز کا اس کے بھی آپ بیہائنڈ ڈا سین دیکھیں کہ ہمیں کیوں اجازت مل جاتی ہے ایکس انکمپلیٹ کرنے کے لیے تو آپ کی باتوں سے میں یہ اندازہ لگا رہا ہوں کہ بزنس کمیونٹی تاجر برادری کیا خوش نہیں ہوگی اگر اساق دار صاحب وزیر بنتے ہیں تو ارے بھائی ابھی تو بے باق طریقے سے بزنس من بولتے ہیں ابھی ہمارے سینئر میمبر نے تو یہ بول دیا تھا کہ بھائی یہی ٹیم کو رہنے تو پوری ٹیم کو یہی رہنے تو یہاں تک لوگ بات کر رہے ہیں الیکشن کے بات بھی ہو دیکھیں آپ ہماری مارکٹ کی فلکچویشن الیکشن کے پہلے اور الیکشن کے بعد جو یہ سب جگڑے ہو رہے ہیں اس کا بھی ہمارے اوپر کتنا بڑا افیکٹ ہے ٹھیک ہے خاکان صاحب آپ کو کوئی بہتری دکھائی دے رہی ہے آنے والی وقت میں آنے والی گورنمنٹ چاہے وہ نونلی کے وزیراعظم ہوں گے لیکن وہ ایک مخلود حکومت ہے پیوٹ فارٹی حصہ ہے آپ سمجھتے ہیں are they going to be able to deliver yeah the good news is کہ تقریبا سب سٹیکھولڈرز جو ہیں جس میں میں اسٹیپٹشمنٹ کو بھی شامل کرتا ہوں ان کو ادراک ہے اس چیز کا ایک ایسا ایف سی بن گئی ہے وہ ایک کوارڈنیٹنگ میکنزم ہے پول آگیا ہے کہ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں آئی تینک کہ بہت سے پالیسی میکرز جو اس وقت نہ بھی ہوں حکومت میں انہوں نے ان کو کہا بھی ہے چیزوں کو یہ نمبر دیکھنے پڑیں گے ہر چیز اس کا ادراک آگیا ہے اب کیا وہ کامپیٹنٹ ٹیم put together ہم کر سکتے ہیں کامپیٹنٹ ٹیم صرف آپ کو فائنینس میں مطلب ایک پوری ٹیم چاہیے جو بجٹنگ کو سمجھتی ہو جو expenditure reforms کو سمجھتی ہو energy sector میں gas petroleum and power کے reforms کو سمجھتی ہو یہ بڑا ایک deep مسئلہ ہے آپ کو اس میں جا کے surgery کرنی ہے اور پھر یہ ایک بات یاد رکھئے انٹرم گورنمنٹ ہوتی ہے ایک political فیصلے کرنے ہوتے ہیں جب آپ نے political فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو آپ کو political جو leadership ہے اس کو ساتھ رکھنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ privatization اور یہ ساری جو چیزیں یہ long term ملک کے فیصلے ہیں جی اچھے صرف being an economist آپ کیا سمجھتے ہیں اٹھارویں ترمیم کے بعد جو NFC awards اور صوبوں کے خود مختاری اس کے بعد کیا اس کی positive impacts بھی آپ کو ابھی تک دکھائی دیئے ہیں یا ہمارے جو معاملات ہیں financial وہ ویسے ہی چل رہے ہیں یا ابتر ہو چکی ہیں پہلے سے مزید آپ نے بہت اچھی بات سامنے رکھی ہے اس لیے کہ پاکستان کا جو 7th NFC award ہے جو last NFC award ہے اور اٹھارویں ترمیم ہیں they have to go hand in hand ہم نے کئی subjects جیسے education, health, zaka, toشر poverty, climate, agriculture یہ سب ابھی تک ہم نے federal میں رکھا ہوا ہے جبکہ ہم اس کے پیسے جو ہیں devolve کر کے نیچے ہمیں دینے چاہیے تھے اور ہم دے رہے ہیں NFC میں ہم 60 فیصد سے اوپر سوبوں کو دے رہے ہیں پر ہم ساتھ ساتھ یہ بھی چلا رہے ہیں ادھر ایک بہت بڑا potential ہے اس کو ٹھیک کرنے کا NFC I think دوبارہ اس پہ گفتگو کرنی پڑے گی NFC پہ بیٹھ کے سب stakeholders کو دوبارہ دیکھنا پڑے گا NFC کی وجہ سے اس وقت جو پاکستان کی جو federal fiscal framework ہے یعنی کہ federal کا مالیاتی نظام جو ہے وہ completely in ڈیسرے ہے ذرا سمجھئے imbalance ہو جائے imbalance ہو جائے ذرا سمجھئے جب لوگ کہتے ہیں نا کہ کیا کرنا ہے اور مطلب کیا آپ کو minds چاہیئے یہ کرنے کے لیے پاکستان اس دفعہ ساڑھے آٹھ ہزار عرب روپے کا اس سال ساڑھے آٹھ ہزار عرب یعنی کہ پاکستان جب آٹھ ہزار تین سو عرب دے گانا صرف یہ جو ہم نے ڈیٹ اور مارکب کی مدوے دنے ہیں ٹھیک ہے اچھا خاکان صاحب ہم نے بڑے بڑے numbers figures کو ذکر کر لیا اب سادہ الفاظ میں بات کرتے ہیں زفر صاحب آپ سے بھی سیم سوال ہے کہ عام آدمی کے لیے relief آپ کو دکھائی دے رہے ہیں gas بجلی شیخ خوردنوش petrol ڈیزل مزید مہنگا ہونے جا رہے ہیں سستہ ہوگا بھئی آپ پہلے تو یہ word ہے نا relief یہ ختم کر دو پاکستان اچھا منس کر دیں ٹھیک منس کر دیں اور صرف یہ رکھیں life کہ ہم کو life مل پی رہے عام آدمی کو یہ بڑی بات ہے ابھی آپ رمضان کو تو آنے دو اوپر والا بھی ہم کو relief نہیں دے گا وہ تو صرف پھر ہم کیا کریں رمضان میں تو خیر ہم خود سے ہی پھر منافع کمانے کے چکر میں تین تین سو گناہ prices کر دیتے ہیں وہ fruit میں فروٹ چارٹ میں استعمال ہونے والا fruit جو ہے وہ وہاں پہ پہ پہنچ جاتا ہے جو کہ عام دنوں میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس price پہ جائے گا خاکان صاحب آپ فرمائیے گا کیا public کے لیے عوام کے لیے کوئی relief آنے جا رہا ہے کوئی مہنگائی کام ہوگی یا پھر impossible possible دکھائی دے رہا ہے اور کتنے سال مزید عوام کو بھگتنا پڑے گا بڑے اچھے سوال آپ نے کی ہیں we'll do a program on this دیکھیں ایک تو targeted relief ہے جو بڑا clear ہے وہ targeted relief ہے income support کا جو ہم 460 ارب دینے جا رہے ہیں اس کو increase کرنا چاہیے بہت increase کرنا چاہیے IMF سے discuss کرنا چاہیے آج وہ 800 ارب کے قریب لے جانا چاہیے اس program کو بڑا clear ہوں میں اس پہ ہم 10 million and vulnerable segments کے پاس پہنچتے ہیں ہم سوچ نہیں سکتے کہ ان لوگوں کی کیا حالات ہیں نمبر دو energy sector کی surgery کرنی چاہیے تاکہ یہ جو administered energy prices ہیں ان کو سنبھالا جا سکے ان کے بڑھنے کی شرعہ کو سنبھالا جا سکے لیکن IPP کے ساتھ جو ہم نے contracts کی ہیں اس کا کیا کریں گے جو ہمارے قلعے پڑی نہیں ہے سر ان کو آپ جائیے آپ team بنائیے آپ لائیے تو نا لوگ جو macro economist اور energy کو سمجھتے ہوں وہ IMF کو اور جب بیٹھیں گے سامنے اس کے IPPs کے IPPs کے کیا چائنا کے ہم نے شاید 15 ڈالر دینے ہیں اس کو آپ reprofile کیجئے تاکہ آپ کو tariff میں relief پہ لے no one is willing to do the hard task that is required to be done جب تک وہ کام نہیں کریں گے تو inflation اسی طرح رہ گی because administered energy prices shortfalls وہ سب play کر رہی ہیں energy سے next چلیے number two یہ ہے کہ آپ نے اپنی پیداواری صلاحیت کو ٹھیک کرنا ہے دیکھئے اگر آپ پیاس tomato wheat rice ان کی پیداواری صلاحیت نہیں بڑھائیں گے آپ کی اگر yields اتنی کام ہوگی تو in the long run inflation کبھی نیچے نہیں آئے گی because آپ کی لاغت زیادہ آ رہی ہے ہر کوئی لاغت کو صرف blame کر دیتا ہے کہ ہماری cost بہت ہے آپ کا جسے کہتے ہیں بیج نہیں اچھا آپ کی watering نہیں اچھی آپ کی mechanization نہیں اچھی آپ کو financing نہیں ملتی آپ کو agriculture میں یہ سب کام کرنے ہیں تو آپ کی پیداواری صلاحیت بڑھے گی جب وہ بڑھے گی تو 10 ارب ڈالر جو import کرتے ہیں وہ بھی ٹوٹے گا اور جو میرا خیال ہے 5 ارب ڈالر export کرتے ہیں وہ بھی بڑھے گی اور locally بھی قیمتیں stabilize ہوں گی اور کہنے زرعی ملک ہیں ہماری قانوی زرعات میں بیس کرتی ہے کہنے کو پاکستان requires کوئی easy solution ہے نہیں پاکستان ایزی solution بھی نہیں اور عوام کے لئے اچھی خبر بھی نہیں ہے ابھی مشکلات رہیں گی خاکان عجیب صاحب اور زفر موتی والا صاحب آپ بہت شکریہ ناظرین یہاں ہمارا آج کا پروگرام اپنا خیال رکھئے گا کل ملک آج ہو